اچھا اب انہوں نے کہا رہی ہم آشتہ ہشتہ شفٹ ہو جائیں گے لیکن ہمیں سب سے بڑا اطراز یہ ہے کہ جی نون جی ایم او پہ جو فیڈ بنتی ہے اس پہ چوزہ اپنی پرورش میں دن زیادہ لیتا ہے اپلیس سٹیڈی ایٹ چار دن سر ریلیز اب ایک نون جی ایم او ہے ہم کیوں نہ ریلیز کریں ہم روک کے بیٹھ جائیں ہمارے پاس سرٹیفیکیٹس ہیں ان کی اسوسییشن کے ہمارے پاس سرٹیفیکیٹس ہیں ان کے ایکسپورٹرز کے اگلیز بھی جی ایم او ہوتی ہے کنولا بھی جی ایم او ہوتا ہے اور چیزیں بھی جی ایم او ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں نون جی ایم او بھی ہوتی ہیں ہم نے ہمیں اب دو جگہوں سے دیکھیں میری گزارش سن لیں نا ہمیں دو جگہوں سے ہمیں ایکسپورٹر نے سیٹیفکیٹ دیا اس نے کہا جی تس اس نون جی ایم او جو وہاں سے جو ان کا پرنسپل ایکسپورٹر ہے اس کے بعد ان کی جو سولونٹ اسوسییشن ہے اس نے ہمیں کہا کہ جی تس اس فٹ فر یومن کنزمشن تس اس نون جی ایم او اس کے بعد ایک طرف دیکھیں نا اب آپ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ جتنا سمارٹلی ہمارا میڈیا موف کرتا ہے نا شاید ہی پوری دھرتی پہ کوئی میڈیا موف کرتا ہو کہ ایک طرف تو ہمارے خلاف چلتے ہیں اشتہار لوگ مارے گئے لوٹے گئے انڈا اتنے کا ہو گیا مرگی اتنے کی ہو گئی غریب آدمی مارا گیا ہم ہم سٹینڈ لیتے ہیں سفید قوے بن جاتے ہیں لوگ ہمیں گالییں نکالتے ہیں لوگ تباہ برباد کر دیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں ہاں بھی اندس سو سو ریلیس کیوں کی تھی جائے ادھر رہو نا ادھروں بھی اشتہار لوگو تو ادھروں بھی اشتہار لوگو ادھروں بھی کھا بکھاؤ تو ادھروں بھی کھا بکھاؤ یہ نہ کرو ہمارے ساتھ ایک کام کرو جو کام کر رہے ہیں پلیز لیڈ اس دو ون ٹھنگ سر میں سے ایک کلیر دیکھا ہے آہ جی سر سر آپ نے ایکی جو اپنے نے کہنے تھے آپ نے کہا دی جو دنیاں گالیاں دے رہی ہیں اور اس بات میں کوئی دوسری بات نہیں ہے سر آپ ایک اور پرس کام کرنس کر لیں اس کے بعد بھی جو ایک امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے گندل نہیں کرام کی جاری اس کے وجہ سے راٹے کی کلیر یہ سر ایک نارمل سی بات ہے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ یار نارمل ہمارے لیے نہیں ہے نا ہم جو جو کرو کرو کارگو آ رہے ہیں بارو پڑوا خوا رہے ہیں اس لیے نارمل نہیں اس لیے بلینز آف ڈالرز کی گندہ ہم ہم نے بھیج دیا آگے سوال کریں آپ بتائیں حکم کریں آپ اچھا اچھا اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں بھائی فوڈ سیکیورٹی میں تیرہ آئیٹمز ایسے ہیں جو فوڈ سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو پروائیڈ کرنے ہیں صوبوں کو پروائیڈ کرنے ہیں اب صوبے یہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کسی اور ملک کے صوبے نہیں ہیں یہ ہمارے صوبے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ عوام بھی جو ہے یہ پاکستان کی عوام ہیں یہ کوئی وفاقی حکومت کی عوام نہیں ہے یا صوبائی حکومت کی عوام نہیں ہے اب ایک ڈیوٹیز بٹ گئی ہیں اٹھارویں تنمیم کے بعد اٹھارویں تنمیم سے پہلے بھی اٹھارویں تنمیم سے پہلے بھی جب میں وزیر خورات تھا تو اب بھی ہم یہی کچھ کرتے تھے ہم گندم ان سالوں میں بھی ہم سرپلس ایریاز سے گندم شفٹ کرتے تھے ڈیفیسٹ ایریاز میں لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہماری ذمہ داری جو ہے نا وہ جو ہماری ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں اب ہماری ریکویسٹ ہے صوبوں سے کہ بھائی چیک پوشٹیں آپ کے پاس ہیں انفرسٹرکچر آپ کے پاس ہے چپڑاسی سے لے کے فورڈ انسپیکٹرز اے ایف سیز ڈی ایف سیز ڈیپٹی ڈریکٹرز یہ صوبائی حکومت کی سٹرنف پہ ہیں انہوں نے چیک کرنا ہے چیک پوشٹیں آپ کے پاس ہیں اب بتاؤ مجھے کہ اگر ہم ان کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو فال کریں تو کیا ہم غلط کرتے ہیں اب لوگ ہمیں بے شک برا بلا کہتے رہے ہیں لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اور کسی وقت آپ کو میں بٹھا لوں گا اس میٹنگ میں جس میں چیف سیکٹریز آئے ہوتے ہیں صوبوں کے آپ ان کی گفتگو سن لی جئے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا سیکٹری فورس کی گفتگو سن کے کہ وفاقی حکومت کا کیا قصور ہے صوبوں کا کیا انوالمنٹ ہے اللہ کرے ایسی رے کوئی نئی بات نہ نکلا ہے بیچ میں سے کوئی رے اللہ کرے بچے رہے مجھے نظر آ رہے تھے آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہاں دوسرا آپ نے یہاں یہ کہا تھا کہ میں مجھے شیف کرونا صرف گورنمنٹ سے کہ انہوں نے پورٹ ہوسٹ لکھا ہے اور باقی سکروں میں سپورٹ پرائز تو کیا آپ نے بلاوے محضور سے یا شاہ صاحب سے جس پہ بات کی ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے پی آر سی کی بات کی ہے نا کہ پی آر سی میں اویلیبل نہیں ہے میں نے ای ٹرائی تو ایکسپلین ایٹ ڈیڈ ڈی آلسو کہ اسلام آباد کی حدود میں چالیس فلور ملے لگی ہوئی ہے اسلام آباد کی حدود میں اب یہ چالیس فلور ملوں کو گندم سپلائی کرتی ہے پنجاب گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ جب گندم سپلائی کرتی ہے تو جب ان کو انڈر کپیسٹی گرائیڈنگ کرنی پڑتی ہے ان کی کپیسٹی کی گندم کی سپلائی ان کو نہیں ملتی اب یہ جو پنڈی کی فلور ملے ہیں ان کا کوٹا ہے چالیس سے پنتالیس بوری پر وہ کیا اس کو مشین کہتے ہیں ان کی کیا ہے وہ باڈی اسی طریقے سے لہور ہے جتنا بڑے شہر ہیں ان کی چھوٹے شہروں کی نسبت وہ سپلائی جو ہے وہ زیادہ ہونی بھی چاہیے خار پاپولیشن وائس لیکن اسلام آباد کی جو چالیس فلور ملے ہیں اب ان میں ان میں شارٹیج ہماری کیا ہے ان میں سترہ ہزار بیگ ہمارا روز کا شارٹ ہے سیونٹین تھوزنڈ بیگز شارٹ آف سیونٹین تھوزنڈ بیگز اب ان کو گندم ملے گی کرے گی اب میں اب ایک طرف تو اب تو ہر صورتحال بہتر ہو گئی ہے میرے خیال میں پی آر سی میں پہنچ جانا چاہیے اگر نہیں پہنچا لیکن پہنچ جانا چاہیے اس دن کے بعد سے صورتحال بہتر ہوئی ہے دیپٹی کمیشنر is after it his trying is level best وہ انہوں نے اپنی پوری مشینری اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے اور میرے خیال میں پرائیسز بھی نیچے آئی ہیں پلیس ہاں پرائیسز بھی نیچے آئی ہیں آپ اتنا تو اپریشیٹ کرو یاد لیکن جب تک گندم پوری نہیں ہوگی جب تک اسلام آباد کی ضرورت پوری نہیں ہوگی شارٹج ہوگی وہ سکارہ ہزار بیگ اس میں کوئی ضروری نہیں کہ ہر بیچنے والا شریف آدمی ہے کوئی منافع خور بھی ہے کسی نے ڈبل ٹرپل منافع بھی لینا ہے جس کا جدر دعو لگتا ہے اس ملک میں کوئی معافی نہیں دے رہا کسی ہو اور وہ لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی یہ جیسے ہی یہ اچھا دوسری جو آپ نے بات کی مراد علی شاہ صاحب ولی وہ مراد علی شاہ صاحب میرے میں دیکھیں میں ذاتی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں میں نے آج تک جو میری چار پانچ میٹنگز اسی ویٹ کے حوالے سے اور اپنی فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے ہوئی ہے is very accommodating is very understanding وہ بات کو سمجھ دے ہیں accommodating کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک کا یار سارے صوبے ہمارے لیکن کچھ problems ایسے آجاتے ہیں جہاں پر آتر اور یہ وہ بھی اب realize کر رہے ہیں اب کراچی میں اب کراچی میں آپ دیکھیں نا جو اٹے کی قیمت ہوگی ہے وہ بھی realize کر رہے ہیں اور کل سے ان کی supply جو ہے وہ فردر زیادہ ہوگی اور مزید زیادہ ہوگی اور اس کی اور اتنی سبسیڈی یار اتنی سبسیڈی کے پہلے ہم گندم سبسیڈائز لیں بائیس سو روپے میں خرید کے یہ باہر جا کر ایک آمن سو باون سو چارزار پنتالیس سو کی بیچیں اس کے بعد اٹے کی اوپر گورنمنٹ لگا سبسیڈی دے تو یہ جو بھائی نے ہم سے سوال کیا تھا کہ جی یہ آپ بھری ہو جاتے ہیں آپ کی ذمہ داری ختم ہو نہیں بھائی ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی لیکن جن کی ہے ان کو بھی تو جھن جھوڑو ان سے بھی تو کوئی نا کہ تھوڑی سی حمد کریں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں مجھوڑی